بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کی اس وقت ڈیویلمنٹ چل رہی ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کیا ہے مریم نواز صاحبہ کا اور مریم بی بی نے انہیں جاتی عمرہ میں انوائٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ دعوت پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر کی حیثیت سے دی ہے اور بلاول زرداری صاحب نے یہ دعوت قبول کر لی ہے اور کل یہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں کیا ہوگا یہ تو کل جب یہ دونوں ملیں گے تو یہ خود اپنی زبانی بتائیں گے لیکن ہم کچھ اپنی انفرمیشنز اور تجزیہ کر سکتے ہیں انفرمیشنز بھی ہیں اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے خاص طور پر سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ دونوں شریف فیملی اور بھٹو اینڈ زرداری فیملی ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور شریف فیملی جو ہے وہ بھٹو فیملی کی ایک فطری طور پر اپوزیشن میں رہی ہے بھٹو صاحب بہت پہلے پالٹکس میں آگئے تھے بھٹو صاحب نے شریف فیملی کی جو کارخانے تھے وہ نیشنلائز کیے تھے اور شریف فیملی اتفاق فاؤنڈریز جس کو کہا جاتا ہے ان کو نیشنلائز کر لیا تھا ان سے چھین لیا تھا پھر جب جنرل جاولحق صاحب کا مرشاللہ آیا تو وہ ساری کارخانے واپس بھٹو فیملی جو بھٹو فیملی نے بھٹو حکومت نے جو نیشنلائز کیے تھے وہ تمام کی تمام کارخانے واپس ملے شریف فیملی کو جو کہ ان کی پروپرٹیز تھی تو اس وقت سے یہ ٹسل چلی آ رہی ہے اور یہ سیاسی دشمنی کی حد تک ہے یہ ٹسل جیولحق صاحب نے جست شفقت رکھا شریف فیملی پہ اور میا شریف صاحب نے مطارف کروایا جو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے والد تھے مرہوم انہوں نے مطارف کروایا نواز شریف صاحب کو جیولحق صاحب کے ساتھ تو جیولحق صاحب نے ان کو صوبائی کابینہ میں لیا گورنر جنرل غلام جلانی تھے وزیر خزانہ کے طور پہ ان کو لیا گیا وزیر ایک سائز بھی تھے شاید تو وہاں سے یہ چل رہا ہے پھر جیولحق صاحب نے پی پیس پارٹی کے بارے میں جتنا بھی ایک کرش کرنے کے لیے جو کچھ کیے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اس وقت شریف فیملی جیولحق صاحب کے ساتھ تھی اور بھٹو فیملی جو ہے وہ جیلوں میں جیلوں کی سعوبتیں پر داشت کرنی تھی محترمہ بیناظری بھٹو یا پھر ایکزائل بیگم نصر بھٹو صاحبہ جیل میں تھی یعنی کہ بلاول زرداری کی والدہ اور بلاول زرداری کی نانی ہما جو ہیں وہ جیل کی سعوبتیں پر داشت کر رہی تھی بھٹو صاحب پھانسی پہ جا چکے تھے سزائے موت ہو چکے تھی ان کو اور اس میں جت صاحبان کیا بھی چکے ہیں کہ کس طرح کا پریشر تھا ان پہ اور زیولحق صاحب کس طریقے سے اس کو منیٹر کر رہے تھے وزارت داخلہ کے ذریعے یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں تو شریف فیملی کو جب اقتدار ملا بقاعدہ طور پر ایٹی فائی میں وہ وزیر اعلی بن گئے نواز شریف صاحب اور جنیجو صاحب تھے وزیر اعظم وہ ایک سلسلہ چلتا رہا پھر وزیر اعظم جنیجو کو بھی فارق کیا پھر نواز شریف صاحب خود آگیا پارٹی کے ہیڈ بن گئے محترمہ بینظیر بھٹو ایٹی ایٹ میں آئی صدر حساق خان صاحب سے مل کے حکومت کو ختم کروایا ففٹی ایٹ ٹو بی کے ذریعے نواز شریف صاحب صدر حساق خان صاحب ساتھ تھے پھر یہ چلتا رہا دو دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا نواز شریف صاحب نے ختم کروایا اس وقت کے صدر مملکت عساق خان اور صدر مملکت فاروق لغاری صاحب سے مل کے دو ہی دفعہ حکومت گرائی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے وہ بھی صدر حساق خان اور فاروق لغاری کے ساتھ مل کے یہ حکومت ختم کروای گئی تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں خاندانوں کا بہت زیادہ پرانا دشمنی ہے پھر جتنے بھی مقدمات اب تک بھٹو فیملی پہ ہیں زرداری فیملی پہ ہیں یا شریف فیملی پہ ہیں وہ دونوں ان دونوں نے آپس میں یہ کروائے گئے ہیں تو ہدیبیا کیس تھا جو ابھی بھی ہے جس کو اب ختم کر دیا گیا ہے وہ پیپس پارٹی کا ایک لگایا ہوا پودا تھا جو ابھی تک بھی ہے کسی وقت بھی اس میں آبیاری ہو سکتی ہے اس کی اگر اسی طریقے سے فیک اکاؤنٹ کیس جو ہم سن رہے ہیں وہ بھی سارے نواز شریف صاحب حالیہ لیٹسٹ لیکن اس دوران چارٹر اور ڈیموکریسی بھی ہوا چارٹر اور ڈیموکریسی میں بھی جب حکومت ملی پیپس پارٹی کو تو نواز شریف صاحب نے ساتھ نہیں دیا اور پہلے کولیشن تھے دو مہینے کے بعد ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے پیپس پارٹی کو تنہا چھوڑ دیا پھر یہ چیزیں چلتی رہیں اب یہ آگئی ہے اگلی نسل میں یہ پولیٹکس الیکشن کمپین اٹھا کے دیکھ لیں بلاول صاحب شریف فیملی کو للکا رہے تھے شریف فیملی بلاول کو اور زرداری صاحب کو للکا رہے تھے محترمہ بین مریم صاحب آئی اب چونکہ ہوا یہ کہ دونوں اب آگئے ہیں شکنجے میں اختصاب کے شریف فیملی بھی اور زرداری فیملی بھی اور سامنے جو مخالف ان کے اپوزٹ ہیں عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت تو ہے ہی ہے ان دونوں کا نشانہ اس وقت یہ ہے اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جیسے کہتے ہیں وہ ہے تو ان دونوں نے جو مل کے فیصلہ کیا ہے کہ آپس کی لڑائیاں ہم لڑتے رہیں گے لیکن پہلے ہم منیمم ایجنڈے پہ آتے ہیں اور چونکہ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ بلاول گئے تھے جیل میں نواز شریف صاحب کی خیریت دریافت کرنے اور اس کے بعد مریم بی پی آئی تھی افتاری پہ زرداری ہاؤس اسلام آباد جہاں سے فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہوئی ہیں زرداری صاحب گرفتار ہوئے اور یہ دونوں گرفتاریوں کی بنیاد جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے رکھی تھی فیک اکاؤنٹ کیس کے ذریعے منی رانڈنگ کے والا کیس موشن انواز شریف صاحب اس وقت ہو گئی تھی مزید بعد میں ہوئی تو اسی گھر میں افتاری پہ ملاقات ہوئی تھی جس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا اب ہوا یہ کہ حمزہ شریف صاحب کی گرفتار ہو چکے ہیں اور شریف صاحب کے خلاف ریفرنس چل رہے ہیں اور فریال تالپور صاحبہ کی گرفتار ہو گئے زرداری صاحب کی گرفتار ہو گئے تو اب ان کا خیال ہے بلاول کا بھی اور مریم بی بی کا بھی کہ ہمیں مضاحمت کرنی چاہیے تحریک چلانی چاہیے موجودہ حکومت کے خلاف اور موجودہ حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اور گرانے کے لیے ہر ممکن اختام کیا جائے لیکن ابھی تک جو بات چل رہی ہے وہ ہے سندھ حکومت پیپس پارٹی کی ہے پیپس پارٹی ابھی تک حکومت گرانے کے موڑ میں بلکل نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے آج بلاول بھٹو نے کہا بھی ہے کہ ہمارا حکومت گرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور دوسری جانے وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اپوزیشن میں صرف پی ایم ایل این ہے اور پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ فوری فوری پی ٹی آئی کی حکومت گرائی جائے ہر صورت میں گرائی جائے ہر قیمت میں گرائی جائے لیکن پیپس پارٹی کو پتا ہے اور بلاول کو بھی پتا ہے زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے کیونکہ یہ پوری کی پوری امارت جو کھڑی ہے اس وقت پارلیمانی سیاست پارلیمانی نظام کی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اینٹیں جڑی ہوئی ہیں کے پی کے حکومت ہے پنجاب حکومت ہے سندھ حکومت ہے بلوچستان حکومت ہے وفاقی حکومت ہے وفاق میں بھی کولیشن گارمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی کولیشن گارمنٹ ہے کے پی کے میں صرف پی ٹی آئی ہے بلوچستان میں بھی کولیشن گارمنٹ ہے تو اگر پیپس پارٹی کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے وفاق میں حکومت گرانے کی کوشش کی یا وفاقی حکومت کو گرایا تو جیسے جیسے ہم وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے اقرامات کریں گے ویسے ہی ادھر سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت کو بھی گرایا جائے گا اور وہاں پہ مسائل پیدا کیے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی نمبر مارجن کم ہے اور فیڈل گورنمنٹ کم ہے تو سمجھدار لوگ ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے اور وفاق وفاقی حکومت ہے یہ ایک دوسرے کے شورٹی بانڈز ہیں اور سندھ حکومت کا تسلسل جو ہے وہ مشروط ہے وفاقی حکومت کے تسلسل سے اگر وفاقی حکومت کا تسلسل رہتا ہے تو سندھ حکومت کا تسلسل بھی جاری رہے گا اگر وفاقی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے اثرات سندھ حکومت میں بھی جائیں گے اور سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی نہیں رہے گی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ ملاقات کریں گے تو بلاول کے ذہن میں کیا ہے اور مریم بی بی کے ذہن میں کیا ہے کیونکہ یہ جو درمیان میں فرق ہے give and take کا اور نقصان کا وہ فرق ہمیشہ رہے گا کیونکہ مسلم لیگ نواز اور مریم بی بی ان کا تو ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی رہائت نہ کی جائے اور اس حکومت کو چلتا کیا جائے لیکن پیپلز پارٹی یہ ہرگز 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 نہیں چاہے گی کیسا ہو تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مستقبل میں مسلم لیگ نون آئسولیشن میں جائے گی شریف فیملی آئسولیشن میں جائے گا اور پیپلز پارٹی جو ہے پولٹیکلی وہ سروائیف کرے گی زہداری فیملی جو ہے بلاول بھٹو کی صورت میں آسفہ کی صورت میں کیونکہ مریم بی بی جو ہے وہ سزا بھی ہو چکی ہے ان کو اور ان کو سزا بھی ہے اور وہ زمانت پر رہا ہے اور بلاول بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں زہداری صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مریم بی بی ان کا کندہ استعمال کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو باہر نکلوانا چاہتی ہیں اور اپنی سزا ختم کروانا چاہتی ہیں تو بلاول زرداری اور زرداری صاحب بڑے وہ کیوں چاہیں گے وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی جو سیاسی قوت ہے ان کا جو کندہ ہے وہ استعمال ہو ایسے خاندان کی سروائیول کے لیے جس خاندان کی وجہ سے زرداری صاحب بھی اندر ہیں اور فریال حوالات میں جیلوں میں بند ہیں تو زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا کندھا اور ان کا سیاسی وزن شریف فیملی کی سیاسی سروائیول میں استعمال ہو جبکہ وہ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریف فیملی شباز شریف صاحب مریم بی بی اور نواز شریف صاحب خود ان کے دماغ ان کے ذہن سے جو زرداری فیملی اور بھٹو فیملی کے بارے میں قدورت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تو ہم آپ کو ناظرین اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ